موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فول ٹرافک جام اور یہ پڈیسٹریلز کے لیے جگہ چھوڑنی بہت ضروری ہے خیر بات کرتے ہیں کہ سیزنل جابز کون کون سی آن ہو چکی ہے مالٹا میں سیزنل جابز جو ہیں سب سے پہلی کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے اور میرے ایک سبسکرائبر جو کہ سکسیسفولی ایک شارٹ کورس کرنے کے بعد ایزا سٹوڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے گارڈ کی جاب کر لی ہے جی سیکیورٹی گارڈ اور یہ آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے کیونکہ اس وقت کراؤڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں مالٹا کے انتر چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز ہوتے رہتے ہیں اس وقت اسے آج کا ویدر پھر بھی ایک بہتر کنسیڈر کیا جائے گا اور اب جو ہے پولہ سنی ہونے والا ہے یہ سال بہت زیادہ گرمی بننے والی ہے اقارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ اور دوسری ایک چیز کہ جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جابز ڈسکس کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جابز آن ہیں تو آپ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر آجیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کی پاپولیشن بہت بڑی ہو گئی ہے انڈیا پاکستان کی بہت زیادہ ہے تو اتنی جابز نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ جابز یہاں پر ہے لیکن ہر کوئی شخص یہاں پر یہی ایم لے کر بھی نہیں آتا کہ اسے یہاں پر اگلے پانچ سال چار سال کام کرنا ہے بہت سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں یہاں سے ان کو کئی بہتر آپرچونٹی ملتی ہے وہ کئی اور چلے جاتے ہیں تو پہلی جاب میں نے آپ کو بتائی سیکیورٹی گارڈ کی جاب موٹ ٹرینڈ میں چل رہی ہے آج کل دوسری چیز ویٹر کی جاب کیونکہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ویٹر کی جاب ہے یہ یا کیونکہ مالٹا جو ہے کہ ٹورسٹ انڈسٹری ہے یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے ہوتیل ریسٹرانٹ اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں اور بھر بھر کر آتے ہیں اور اتنی اتنی عبادی آتی ہے کہ یہاں پر ہوتیلز میں جگہ نہیں ہوتی اور شاٹ لیٹ کے لیے جو اکوموڈیشن ہے وہ لوگ اپنی دے دیتے ہیں مالٹا کی یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور ایک ریسٹرانٹ کی جاب ہوگی پھر شیف کی جاب ہوگی ہاؤز اٹنڈنٹ کی جاب ہوگی شاپ کیپرز کی جاب ہوگی یہ لوگ اپنا جو عملہ ہے جو لوگ ہیں وہ بھڑا دیتے ہیں سیزن میں جو ان کا سیزن اکسر آٹم سپرنگ کے درمیان ہی رہتا ہے لیکن اس بار کچھ دیکھیں فیبری میں میں سنگل شیڈ پین کے بیٹھا ہوں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن خیر پوری دنیا کو ایک کلائمٹ چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مالٹا میں ایسی آپ کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ملیں گی یہاں پر گاڑی چلانے کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس مینول گاڑی ہے تو کلچ اینڈ بریک اگر آپ کے پاس ہینڈ بریک نہیں ہے تو آپ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ہیلز کے اوپر آپ کو پارکنگ ہی کرنی بڑے گی اگر آٹومیٹک گاڑی ہے تو اس کا دو خیر کام یہ لگے دوسری چیز جو ہے ہوتل سے علاوہ دیکھیں یہ تو سیزنل جابز ہیں اس کے علاوہ جو بہت ساری جابز ہیں جیسے کہ میڈیکل کی یہ ہمیشہ رہتی ہیں کیونکہ کوئی بھی موسم ہوگا انسانے تو بیمار ہو نہیں ہے شارٹ ٹرم کے لئے ہو یا لانگ ٹرم کے لئے ہو کہ بیماری لگ گئی ہے تب بھی اسے کیر کی ضرورت ہے اگر خانسی زکاہ میں تب بھی اس کو ضرورت ہے تو میڈیکل کی جابز تو ہر وقت رہتی ہے اور جو مزدور کا پیش ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا مالٹا میں کنسٹرکشن چلتی رہتی ہے کئی نہ کئی روڈ بن رہے ہیں خیر یہ روڈ میں آپ کو بتا دو کہ یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ہی سب سے بڑا روڈ آپ کا ہے جو سب سے چوڑا ہے وائیڈ ہے اور بعد میں یہ فور لینز پہ چلا جاتا ہے ورنہ شاید ہی کوئی مالٹا میں روڈ ہوگا جو چار لینز کا ہوگا کہ مالٹا ایک چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پر اتنے بڑے بڑے روڈ نہیں ہوتے اتنے چوڑے نہیں ہوتے اور گاڑی چلانے کا مطلب پورا ایک میز ہے یہاں پر ایک میز ہے بس وہ اس کے دائیں باہیں دائیں باہیں گھونتے رہنا ہے کیونکہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے پہاڑوں کے سائد سائد سے کاٹ کاٹ کر روڈ بنائے ہوئے اب خیر مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن پہاڑ ہی علاقہ ہے چھوٹے چھوٹے ہیلز ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ فور لینز ہیں اور مالٹا میں رانگ لین کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے سے کئی سے بہت دور سے گھوم کے آنا ہے اگر آپ نے رانگ لین نہیں ہے ہر لین کا کوئی مقصد ہے شارٹ شارٹ رستے میں واپس آپ نہیں آسکتے خیر سیزنل جوبز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یار سیکیورٹی گارڈ کی جوب اور دوسرا جو ہے بوٹل انڈسٹری کی جوب جس میں ویٹر کا کام جس میں ہاؤس اٹینڈن کا کام جس میں شیف کا کام یہ کام بہت زیادہ ٹرینڈ میں اس سے علاوہ ڈش واشر کا بہت زیادہ کام آ چکا ہے آپ کو ریسٹرانڈ میں ڈش واشر کلینرز ملیں گے گروہ کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ جس وقت سیزن ہے اس وقت سیزن تھوڑا سا چلتی سراشت ہوا ہے نارمل ہی اتنا چلتی نہیں ہوتا لیکن خیر دنیا کا نظام ہے ایسی چاہتا رہتا ہے اور یہ جو روڈ ہے اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی روڈ سیدھا یہ آپ کو سب سے لمبا روڈ ملے گا مالٹا کا جو آپ کو نیچے مارسس کالا تک لے جائے گا لگ بگ یہ دس پندرہ کلومیٹر ہے لیکن آج لگتا کافی زیادہ ٹرافک ہے آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ہی ہے اگر آپ پیک ٹائم میں آگے ٹرافک بہت زیادہ آپ کو ملے گا مالٹا کے اندر اور جی یہی ایسا روڈ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالٹا میں ستر کی سپیڈ سے چلتا ہے یہ آپ کی سیونٹی کی سپیڈ علا ہوئے ہیں خیر کیمرہ آپ کو یہاں پر دور دور ملیں گے آپ اس سے زیادہ بھی بھگا سکتے ہیں لیکن ایک اور روڈ ہے ائرپورٹ والی سائٹ میں وہاں پر آپ کو ایٹی کی سپیڈ بھی علا ہوئے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے سے کلومیٹر کی اس کے بعد ایک دم سے ایٹی سے بلکل فورٹی بھی آ جاتا ہے اس میں کوئی لگوک چھ کلومیٹر کے اندر پانچ کلومیٹر تک آپ کو کوئی کیمرہ نہیں ملے گا اس کے بعد کیمرہ آ جاتے ہیں سپیڈ کیمرہ ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لے کہ سپیڈ کیمرہ کو توڑنا آپ کے بہت سارے پوائنٹس کٹ لیتا ہے کسی کسی کا پورا لائسنس بھی ضبط کر سکتا ہے تو سیزنل جابز کے بارے میں میں نے آپ کو تین چار جابز میں نے بتائی ہیں آپ ان کے لیے خوشش کر سکتے ہیں یہ اور یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ جو لوگوں کے بہت عرصے سے ورک پرمیٹ ہزے بھی تھے کیونکہ مالٹا جو ہے اپنے ورک پرمیٹس کو ہولڈ لگر کے رکھتا ہے صحیح ٹائم پر اور اس وقت صحیح ٹائم ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ اس وقت جن کے دو دو مہینے سے تھرڈ پارٹی کا ایرر آ رہا ہے ان کے بھی اس وقت جو ہے ہولڈ ہٹ سکتا ہے اور ان کے ورک پرمیٹ ایشو ہو سکتا ہے میں خیر اس کا کوئی ٹیکنیکل جواب نہیں دے سکتا کہ جی مالٹیزم بیسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایک سیزن ہے جب جس چیز کی ضرورت ہوگی تب ہی وہ کام نکلے گا ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ بندہ نہیں آئے گا بلکل آتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ جی پانچ ہزار جوابیں اور پانچ لاکھ آپ ہیں اپلیکیشن نے دے دے پھر نہیں ہوگا پھر مشکل ہے سب کا پاس نہیں ہوتا خیر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھائی ویزا کھل گیا بھائی ویزا کھل گیا بھائی ویزا کھل گیا ٹھیک ہے لیکن سب کے ویزے بھی نہیں لگتے مارس اسکالا اور مارش اشلوک چلا جاتا ہے کافی سارے یہ برا ساؤتھ اور یوجلی آپ کو یہ بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں یلو یلو ہی نظر آئیں گے کیونکہ پہلے پہلے مالٹا میں لائم سٹون بہت زیادہ تھا اس وقت کم ہو گیا ہے تو لوگ زیادہ تر لائم سٹون سے ہی جو ہیں اپنے گھر بناتے تھے اس کے علاوہ اور کچھ پیشے میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ فود ڈیلیوری کا کام ہاں جی یہ کام اس وقت زوروب ہے اب سے یہ پورے سیزن میں چلتا رہے گا جب سیزن آؤٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا کم ضرور ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا چلتا رہتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے لیکن اس وقت جو ہے فود ڈیلیوری کا کام بہت چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کا ٹیکسی کا کام ٹیکسی کا کام بہت چل رہا ہے اس وقت کیونکہ بہت سارے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ یوروپ کے اندر ایک بڑی چیز مشہور ہے کہ بہت سارے جو ینگ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے ایک 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 کر کے بس لینے سے بجائے وہ سوچتے ہیں کہ چلو یار کیوں نہ ہم مل کے ایک ہی جگہ پہ اگر جائی رہے ہیں تو مل کے ترائیہ شیئر کر لیتے ہیں وہ دو تین دو تین یورو سب کو آ جاتا ہے اور وہ ایک بڑی گاڑی کر لیتے ہیں اور زیادہ تر ٹرینٹ جو ہے وہ ہے بھی بڑی گاڑی کا یا پر آپ کو ملے ایس یو ویز جو ہے وہ آپ کو ملیں گی ٹیکسی کے اندر اگر چھوٹی گاڑی ہے تو پھر اس کو اتنی رائیڈز نہیں ملتی اس کی رائیڈ ایک لیمیٹیڈ ہوتی ہے لیکن اگر کسی نے لانگ رور جانا ہے اور سب لوگ مل کے کر لیں تو سب کو وارے میں بھی آ جاتا ہے تو ٹیکسی کا جو کام ہے وہ بے انتہاشا کام ہے دوستوں لگ بگ میں اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہوں اور کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے کیونکہ مجھے خصوصاً وقت نکالنا اور جگہ جگہ پر جا کر ویڈیو بنانا میرے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو مختلف ہے اور آپ سے پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹاپک پہ بات کرنی ہو آپ میرے فیس بک سے بات کر سکتے ہیں میرے فیس بک ہینڈل ہمیشہ میرے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے اور اگر کوئی ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں پھر اسی حساب سے جب بہت سارے کمنٹ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کوئی بھی ٹاپک اگر آپ سجیست کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے تینکیو ویری مچ گوڈ بائی